اسلام علیکم دوستو یدی آپ کوئیت میں رہتے ہو اور کوئیت کے امترین خوروں سے میں سوا کی فرنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو کو بینے سکوپ پورا دیکھئے چینل پر نئے ہو یا پہلی بار آئے ہو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ہمیں سفری میں ملتی رہے تو ساتھیوں آج کی ویڈیو میں جو خبر سنانے والا ہوں بہت ہی بڑی خبر ہے کیونکہ ساتھیوں کوئیت سے لگ بگ تین لاکھ بیرہاسی ہجار ورکر جو ہیں وہ کوئیت چھوڑ کر جا چکے ہیں تو خبر دوستو یہ ہے کہ جب سے کوئیت میں کرونا پینڈیمک آیا تھا یعنی پوری دنیا میں جب سے کرونا پینڈیمک آئی تھی تب سے لے کر آج تک کوئیت سے لگ بگ تین لاکھ بیرہاسی ہجار ایکسپرٹ کو ایکسپرٹ جو ہے اس سے بھی زیادہ دوستو کوئیت چھوڑ کے جا چکے ہیں تو یہ ساتھیوں کوئیت چھوڑ کر جا چکے ہیں کل کے دن ایئر کارگو ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے آرہی ہے تو ایئر کارگو ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے ایک ایکسپرٹ کو وہاں پر گرفتار کیا گیا ہے گرفتار اب ساتھیوں گرفتار اسے اس لئے کیا گیا ہے کیونکہ وہ بھاری ماترہ میں ہیلو کنونگنک جو پیل ہوتا ہے وہ چھپا کے لارہا تھا اپنے زوتے کے سوکس میں یعنی دوستو جو موزہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ چھپا کے لارہا تھا جب گنتی کی گئی تو معلوم چرہ 180 ہیلیو کنوگنیک جو پیل ہوتا ہے وہ چھپا کے لارہا جائے دوستو ایک طرح یہ ٹیبلیٹ ہوتا ہے کیپسول ہوتا ہے جو نسیلی ہوتی ہے اسے نسے کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے تو فیلال دوستو سکس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آثورٹی کے طرف سے لیگل ایکسن اس پر لیا جا رہا ہے اگلی جو خبر ساتھیوں آ رہی ہے وہ بھی ساتھیوں منسٹری آف نارکوٹک ڈیپانڈ کے طرف سے آ رہی ہے ان کے طرف سے دو لوگوں کو پکڑا گیا ہے نوسیوب بندرگاہ میں یعنی نوسیوب پورٹ میں لگ بھک اسی ترماڈول پیل کے ساتھ تو دوستو بھاری ماترہ میں پکڑا گیا ہے نوسیوب کسٹم ویبھاگ کے طرف سے ایک پرسنل لگیج میں اسے چھپا کے لائے جا رہا تھا آثورٹی کے طرف سے سکیننگ جا کی گئی سکیننگ کے دوران یہ بھاری ماترہ میں کیپسول ملا ہے جو کہ یہ بھی ایک نسیلی پردات ہے فیلال دوستو اسے بھی ضبط کر لیا گیا ہے اور دونوں سخص کو گیرافتار کر کر کانونی کاروائی کی جاری ہے اگلی خبر ساتھیوں چلتے ہیں جو کہ کوئیت انٹرنیشنل ائرپورٹ سے آ رہی ہے تو کوئیت انٹرنیشنل ائرپورٹ دوستو بتانا چاہوں گا آپ کو کوئیت انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ پوری دنیا کے جو لوگ جب آتے ہیں سیفٹی کو لے کر یا کسی اور چیز کو لے کر تو ہر چیز کی کمپلین ہوتی ہے تو اس سال 2022 میں جو ہے پچھلے سال کے مقابلے 77.45% کی وہاں پہ کمپلین درج کیا گیا ہے الگ-لگ پیسنجوروں کے دوارہ الگ-لگ لوگوں کے دوارہ تو دوستو یہ کمپلین کافی زیادہ کوئیت انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ کیا جا رہا ہے اگلی جو خبر ساتھیوں کوئیت مونسیپیلٹی کے طرف سے آ رہی ہے تو کوئیت مونسیپیلٹی کے طرف سے دوستو ساتھ جگہ کو ایڈنیفائی کیا گیا ہے جہاں وہاں پہ ساتھیوں مارکٹ کو بنایا جائے گا یعنی وہ ایریا جو ڈیولپ نہیں ہے ان ایریاوں کو اب ڈیولپ کیا جائے گا فیلال دوستو کوئیت مونسیپیلٹی کے طرف سے جگہوں کو نام کو منسن ابھی نہیں کیا گیا ہے پر اتنا ابھی وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ساتھ جگہوں کو سائٹ کو چیک کر لیا گیا ہے دیکھا جا رہا ہے ان جگہوں کو بہت ہی جلدی بہت ہی جلدی دوستو وہاں پہ بنایا جائے گا یعنی مارکٹ ٹیپ کے وہاں پہ بنایا جائے گا اگلی جو خبر ساتھیوں حوالی سے آ رہی ہے ساتھیوں حوالی اور کیپیٹل کوپریٹیپ جو ہے وہاں پہ لگ بھگ 2.5 ملین دوستو وہاں پہ نارکوٹیک سپٹانس کو وہاں پہ ضبط کیا گیا ہے دوستو اور لگ بھگ 2.5 ملین دینار کا وہاں پہ سامان کو بھی ضبط کیا گیا ہے جو کی الگ الگ ایریاؤں سے لائے جا رہا تھا اب دوستو یہ پیسے اتنا بھاری ماترہ میں برامت کی گئی ہے جس کے وجہ سے وہاں پہ پولیس سخت نگاہوں پہ لوگوں کو دیکھ رہی ہے فیلالی پولیس ابھی تفسیز پہ چانکاری پراب کر رہی ہے تاکہ اس پہ کوئی زانکاری دیا جا سکے کوئی پکا خبر دیا جا سکے اگلی جو خبر ہے ساتھیوں وہ کوئیت سے ساتھیوں منشٹری کے طرف سے اناؤسمنٹ کیا گیا ہے کہ ابھی دوستو کچھ دن پہلے بھی ابھی لگ بھگ ایک سے دو دن پہلے ساتھیوں آیا ابھی ایک سے دو دن پہلے ابھی وہاں پہ سوری گرہن لگا تھا پر دوستو ایک اور اناؤسمنٹ وہاں پہ کر دیا گیا ہے پھر سے سوری گرہن لگ سکتا ہے 2016 2019 میں لگا تھا پھر 2021 میں بھی لگا 2020 میں بھی لگا دوستو اگلا جو سوری گرہن لگے گا وہ 2 اگست 2027 کو لگے گا اور اس کے بعد اگلا جو سوری گرہن لگے گا وہ 20 مارچ 2034 کو لگنے والا ہے تو یہ دوستو اناؤسمنٹ کیا گیا ہے یہ کچھ خبریں تھیں جو کیogenی ہے ٹوئی تھی میں نے اب تک سیئر کیا آساکار تو ہم ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لئے بھی ویڈیو کو لائک کریں دوستوں ساتھ سیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ کو اس کی جانکاری ہو سکے ملتے ساتھ ہوں نیکس سوڈیو پہ اللہ آفیز and take care